نمشکر دوستو سواغت ہے آپ کا آج کے مکھے سماچاروں میں دوستو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی صبح سے لے کر شام تک کی تمام بڑی خبریں مکھے سماچار بریکنگ نیوز اپ ڈیٹس کے روپ میں تو دوستو آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں تو دوستو سیدھے چلتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر کی اور جیت کے بعد ممتا مینرزی کا پردان منتری نرندر موڈی پر نشانہ کہا جنادیش کو سویکار کرے جیہاں دوستو ویدان سوا میں شنیوار کو مکھے منتری ممتا بینرزی نے کیندر سرکار پر زم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ پردان منتری نرندر موڈی ایک سارو بھومک ویکسین یوزنا کو لاغو کرنے میں ویفل ہیں لیکن پشم منگال میں ہماری سرکار لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے گی بینرزی نے کہا کہ میں نے پردان منتری موڈی کو پتر لکھا تھا لیکن انہوں نے ابھی تک مجھے زواب نہیں دیا ہے سی ایم بینرزی نے آروپ لگایا کہ ہمارے حصے کی اکسزن دوسرے راجیوں کو دی جا رہی ہے آپ بنگال میں ہار گئے ہیں تو اسے سویکار کیجئے ان کے دوارہ فیلائے گئے 99 پرتیشت ویڈیو فرضی ہیں بنگالے کے سا راجیے جہاں سبھی جاتی اور سمودائے ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں میں سبھی ویدھائی کو سے آگ رہ کرتی ہوں کہ اپنے شیطروں میں شانتھی بنائے رکھنے کی پوری کوشش کریں انہیں دنگے نہ بھڑکانے دیں آروپیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کریں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار اکسزن کرائیسیس پر سپریم کورٹ ہوا سکت حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ٹاسک فورس کا کیا گٹھن جہاں دوستو کورونا کال میں اکسزن کی قلت کو لے کر سپریم کورٹ سکت ہو گیا ہے سپریم کورٹ نے دیش بھر میں اکسزن کی ضرورت اور ڈسٹریبیوشن اور کتنے مریضوں کو اکسزن ریکمنڈ کی جا رہی ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے ایک راجشت ہے اس طرح پر ٹاسک فورس کا گٹھن کیا ہے دوستو دوسرے طرف ڈلی کے ڈپٹی سی ایم منیشو شودیا نے کہا ہے کہ آج ڈلی میں کوویڈ اسپتالوں کو ڈلی کو سات سو میٹرک ڈن اکسزن کی ضرورت ہے پانچ تاریق کو ڈلی کو سات سو تیس میٹرک ڈن اکسزن ملا چھ تاریق کو پانچ سو ستター میٹرک ڈن ملا اور کل چار سو ستیاسی میٹرک ٹن اکسزن ملا چار سو ستیاسی میٹرک ٹن کے ساتھ اسپتالوں کو چلانا مشکل ہے سی سودیا نے کہا کہ اس میں کوئی سمزوتا نہیں کیا جا سکتا کہ اندر سرکار ڈلی کو ملنے والی 700 metric ton oxygen میں کوئی کٹھوٹی نہ کریں وہیں دوستو شکروعار کو سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے کیندر سرکار کو آدیش دیا کہ ہر دن دلی کو 700 metric ton oxygen کی سپلائی سنشت کرنی ہوگی ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے جسٹس ڈی وائی چندرچون نے کہا کہ کیندر سرکار کو یہ سپلائی تب تک زاری رکھنی ہوگی جب تک کی آدیش کی سمکشہ نہیں کی جاتی یا کوئی بدلاؤں نہیں ہوتا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر کورونا ٹریٹمنٹ نیو گائیڈلائنز علاج کے لیے نئی گائیڈلائنز زاری اسپتال میں بھرتی کے نیاموں میں ہوا بڑا بدلاؤں جیہاں دوستو کورونا مریضوں کو اسپتال میں بھرتی کرنے کے لیے بنے نیاموں میں کیندریہ سواستے منترالے نے بڑا بدلاؤں کیا ہے کیندریہ سواستے منترالے کی نئی گائیڈلائن کے مطابق کوویڈ روگیوں کو کورونا کے علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی ہونے کے لیے کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو ریپورٹ ضروری نہیں ہے سواستے منطرہ لے کے دورہ زاری نئے نردشوں کے مطابق کورونا کے لکشن آنے والے مریض سی 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 ڈی سی ایچ سی یا پھر ڈی ایچ سی وارڈ میں بھرتی کیے جائیں گے بھلے ہی کورونا ریپورٹ پوزیٹیو نہیں آئی ہو کسی بھی مریض کو کسی بھی اسپطال میں سیوائیں دینے سے منع نہیں کیا جا سکتا مریض کو اکسیزن یا آوشک دوائیں دی جائیں گی بھلے ہی وہے کسی انے شہر کا رہنے والا ہی کیوں نہ ہو کسی بھی مریض کو اس آدھار پر علاج دینے سے منع نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے پاس جس شہر میں وہے بھرتی ہو رہا ہے وہاں کی کوئی آئی ڈی نہیں ہے دوستو سواستے منطرہ لے کے مطابق مریض کو اسپطال میں بھرتی زورت کے آدھار پر کیا جائے گا نہ کہ ریپورٹ یا پھر نیوازستان کے آدھار پر اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر یونیسیف نے بھارت میں کورونا کے حالات کو بتایا بھائیانک کہا یہاں پوری دنیا کے لیے چیتاؤنی کی ہے گھنٹی جیان دوستو بھارت میں کوویڈ-19 کی بھائیانک استیتی ہم سبھی کے لیے چیتاؤنی ہونی چاہیے اور اس کی پرتیدھونی وائرس سمندد موتوں وائرس میں بدلاؤ اور آپورتی میں دیری کے سندھرب میں شیطر اور وشو میں تب تک سنائی دے گی زب تک دنیا اس دیش کی مدد کے لیے قدم نہیں اٹھائے گی سنیوکت راستے بال ایجنسی کے پرمکھ نے یہ بات کی سنیوکت راستے بال کوش نے بھارت کو 20 لاکھ فیش شیلڈ اور 2 لاکھ ماسک سہیت اہم جیون رکشک سامان کی اترکت آپورتی کی ہے ایجنسی کی کاریکاری نردشک ہینریٹا فور نے منگلوار کو کہا تھا انہوں نے کہا کہ زب تک دنیا بھارت کی مدد کے لیے قدم نہیں اٹھاتی تب تک وائرس سمبندت موتوں وائرس میں بدلاؤ اور آپورتی میں دیری سمبندت پرتیدونی شیطر اہم پوری دنیا میں سنائی دیں گی اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار تیجی سے فیلتی مہاماری کی وضح آخر ویچو نے مانا کورونا ہوا سے فیل سکتا ہے اپڈیٹ گائیڈ لائن میں لکھا ایرو سول کے ذریعے دور تک جا سکتے ہیں وائرس مہاماری گھوسیت کرنے کے لگ بگ ایک سال بعد وشو سواستے سنگٹھن نے آخر مان لیا ہے کہ کورونا کا وائرس ہوا سے بھی فیل سکتا ہے وہو کے انسار وائرس خراب وینٹیلیشن یا پھر بھیڑ والی بند زگہوں میں بھی فیل سکتا ہے جہاں لوگ لمبے سمیں تک رہتے ہیں کیونکہ ایرو سول ہوا میں ایک میٹر سے بھی زیادہ دور تک جا سکتے ہیں دراصل دوستو وچو نے کورونا سے جڑے سوالوں کے زواب اپ ڈیٹ کیے ہیں اس میں ایک سوال کا زواب بھی شامل ہے کہ لوگوں کے بیچ کورونا کیسے فیلتا ہے دوستو مانا زارہ آئے کہ اس کے بعد کورونا سے بچنے کی نئی گائیڈ لائن سامنے آ سکتی ہے سنگٹھن اب تک کہتا آیا ہے کہ اس بات کے پریاب تثبوت نہیں ہے کہ کورونا ہوا سے بھی فیلتا ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار راہول گاندی کا پردان منتری پر تنج ویکسین پر جیسٹی کے ماملے میں کانگریس نیتا نے کہا جنتا کی جان چلی جائے لیکن پردان منتری کی ٹیکس وصولی نہیں جائے گی جیہاں دوستو کانگریس نیتا راہول گاندی نے کورونا ویکسین پر جیسٹی کو لے کر موڈی سرکار پر نشانہ سادہ ہے دراصل کندر کورونا ٹیکوں پر راجیوں سے پانچ پرتیشت جیسٹی لے رہا ہے راہول نے اس کا ویروت کیا انہوں نے شوشل میڈیا پر لکھا کہ جنتا کی پران جائے پر پردان منتری کی ٹیکس وصولی نہ جائیں اس سے پہلے دوستو راجستان اور چھتیسگر سرکار بھی ٹیکوں پر جیسٹی لگائے زانے کا ویروت کر چکی ہے ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اندر سرکار کو جیسٹی ٹیکوں سے ہٹا دینی چاہیے یا نہیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں ویسے دوستو آپ کی زانکاری کے لئے بتا دیں دیس میں سیرم انسٹیوٹ کوویڈ شیلڈ کی ایک ڈوز راجیوں کو 300 روپے اور بھارت بائیوٹیک کوویکسین کی ایک ڈوز 400 روپے میں دے رہی ہے اس پر پانچ پرتیسہ جیسٹی الگ سے لگ رہا ہے اس کے بعد راجیوں کو کوویکسین کی ایک ڈوز 315 روپے اور کوویکسین کی ایک ڈوز 420 روپے میں پڑ رہی ہے اس سے راجیوں پر اترکت خرچہ بڑھ رہا ہے اس لیے کئی راجیے ویکسین پر لگنے والے جیسٹی میں چھوٹ کی مانگ کر رہے ہیں وہیں کے اندر سرکار کو دونوں ہی ویکسین کا ایک ڈوز ماتر 500 روپے میں مل رہا ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر کرائم برانچ کرے گی اوکسیزن کنسنٹیٹرز کی کالا بازاری ماملے کی جاج میٹرکس کمپنی نے خود کو بتایا بے گناہ ہے جی ہاں دوستو اوکسیزن کنسنٹیٹرز کی کالا بازاری کے ماملے میں یاج کا داخل کر پولیس دوارہ ضبط تمام اوکسیزن کنسنٹیٹرز واپرس کرنے کی گوہار لگائی ہے جن دنوں دلی میں کورونا سے سنکرمت لوگ اپنی اکھڑتی سانسوں کو بچانے کے لیے مارے مارے فیل رہے تھے دلی میں اوکسیزن کی بھاری کلت سامنے آ رہی تھی انہی دنوں اوکسیزن کنسنٹیٹرز کی کالا بازاری اور زمہ خوری کے آروپ میں پولیس نے سب سے پہلے ناغے انجو ریسٹورینٹ پر چھاپا مارا وہاں سے بلیک میں بیچے جا رہے اوکسیزن کنسنٹیٹرز پولیس نے برامت کیے جس کے بعد پکڑے گئے لوگوں سے پونچتاز کے بعد چھترپور کے مانڈی گاؤں کے کھلر فارما اور کھان مارکیٹ کے کھان چاچا ریسٹورینٹ پر بھی پولیس نے چھاپا ماری کی جہاں سے سیکڑوں کی سنکھیا میں اوکسیزن کنسنٹیٹرز پولیس نے زبط کیے ہیں اب کوٹ نے اس کی جانچ کو کرائیم برانچ کو سوپ دیا ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر بانگال ویدان سبا میں ممتہ بینرزی نے کہا کیندر نے بیتے چھائی مہینوں میں کوئی کام نہیں کیا منتری ستہ کے لیے روزانہ یہاں پر آئے جیہاں دوستو کورونا سنگمن کی دوسری لہر کے بیچ پشم منتری ممتہ بینرزی ویدان سبا میں کیندر پر زمکر برسی انہوں نے کہا کی کیندر نے پچھلے چھے مہینے میں کچھ کام نہیں کیا ہے بیجے پی کے منتری پشم منگال کی ستہ پر کابیز ہونے کے ارادے سے روزانہ بنگال آئے اس کے علاوہ انہوں نے دیشبر میں مفتر ٹکا کرن کی بھی مانگ کی ہے راجے ویدان سبا میں انہوں نے کہا کی کیندر سرکار کے لیے تیس ہزار کروڑ روپے کچھ بھی نہیں ہے پورے دیس میں ایک ویکسن کارکرم ہونا چاہیے ممتہ بینرزی نے کیندر پر بھید بھاؤ کا آروب بھی لگایا انہوں نے کہا کی بنگال کے ساتھ اتنا بھید بھاؤ کیوں انہوں نے شپت گرہن کے 24 گھنٹے کے بیتر کیندریے ٹیم بنگال بھیجی دراصل وہ بی جے پی جنتہ کی جنادش کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے میں ہنسا کا کبھی سمرتن نہیں کرتی وہ فرجی خبریں اور فرجی ویڈیو فیلا رہے ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر یو پی کے مہوبہ میں ایک ہی دن میں تین ادھکاریوں کی کورونا سے ہوئی موت اب تک چالیس لوگ گوا چکے ہیں زان جہاں دوستو یو پی کے مہوبہ زلے میں شنیوار کو پی ڈیو ڈیو ڈی کے ادھی شاشی ابھیانتہ بی بی اگروال سہیت تین ادھکاریوں کی کورونا کے علاج کے دوران موت ہو گئی مہوبہ زلے میں شنیوار کو کورونا سے دم توڑنے والوں میں گرام وکاس ادھکاری شورب شکل اور ابھیانتہ جل سنسادن منوج کمار کے ساتھ ادھی شاشی ابھیانتہ بھی بی اگروال شامل ہیں دوستو ادھی شاشی ابھیانتہ کی موت کے ساتھی مہوبہ زلے میں کورونا سے مرنے والوں کی سنکھیا 40 ہو گئی ہے دوستو مہوبہ یو پی کا ایک ایسا جلائے جہاں پر اس مہاماری کے زبردست معاملے سامنے آ رہے ہیں اور وہاں پر موت کا آنکھلا بھی کافی زیادہ ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر UPSC پرلیمس کنڈیڈیٹس کو اترکت اوسر دینے پر کیندر ہوا سہمت جہاں دوستو کیندر نے شکروار کو اچھتیم نیالے کو سوچت کیا کہ کورونا مہاماری کے بیچ اکٹوبر 2020 میں سنگ لوگ سیوا آیوکی سیویل سیوا پراریمبک پرکشا میں اپنا آخری موکہ گوا چکے اب بھیارتیوں کو ایک اور اترکت اوسر دیا جائے گا نیائی مورتی اے ایم خان ویل کر کی پیٹ کو کیندر نے بتائے کہ یہ فیصلہ صرف ایک بار کے لیے ان امیدواروں کے لیے ہے جن کی عمری سیما سے زیادہ ہو گئی ہے اترکت اوسر کی یہ چھوٹ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس CSE 2020 میں بیٹنے کے لیے آخری موکہ تھا صرف انہی کنڈیڈیٹس کو عمری سیما میں چھوٹ ملے گی وہ CSE 2021 کے لیے ماننے ہوں گے سیویل سیوا پرکشا 2021 میں بیٹنے کے لیے اترکت اوسر انہیں نہیں دیا جائے گا جو پرکشا اٹینڈ کرنے کی اپنی آخری اوسر نہیں گوا چکے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر تو دوستو یہ ہتھی آس کی تمام بڑی خبریں اگر دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں دھنیواد وندی ماترام جے ہن جے بھارت